بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آتے ہی لارو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ہوں کے حاضر خدمت ہوں جی کافی زیادہ یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے میں نے خود سوچا اس پر ویڈیو بنا ہوں کہ جب اکری کراس ہو جائے کہ اسے نہ سرسوں کا آئل دیا جائے یا نہیں یہ سوال بہت تی بار پوچھا گیا کمینٹ سیکشن میں بھی پوچھا گیا واتس اپ پہ کال پہ ہر چیز پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو میں نے سوچا جس پہ اپنی مکمل جو ہے نا وہ ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں دیکھیں بکری جب کراس ہوتی ہے نا تو ہمارے کچھ بزرگ لگا لیں یا کچھ پرانے دیور چرائیوں والے چھیڑوں جسے بولتے ہیں چرائیوں وہ لگا لیں وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ بکری کو نا فوری ہی آپ دوسرا دے دیں سرسوں کا آئل یا بعض لوگ گلتی کرتے ہیں کچھ وہ جب پشاو والی جگہ سے بھی سرسوں کا آئل جو ہے نا وہ بکری کے اندر انٹر کر دیتے ہیں میرا جو اس چیز پہ ماننا ہے میں شروع شروع میں اپنی ہی بات آپ لوگ سے شیئر کروں جب سٹارٹ میں بکری ہیں دیتے ہیں میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ یقین کرتا تھا ہماری بھی یہ ریٹین ہوتی بکری کراس کروائی اور سرسوں کا آئل دے دیا بعض دفعہ ایسا ہونا کہ بکری کو نہلا دیا یہ سب چیزیں نا جیسے سننی کسی سے اس حساب سے جب باب آستا آستا فارمنگ کرتے ہیں آ رہے ہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ چیزیں جو غلط ہے جو صحیح ساری چیزیں نا تقریباً جو حقیقت ہے نا وہ تقریباً ففٹی ففٹی ہے کہ جس حساب سے ہم چلتے تھے یا جس حساب سے پرانے لوگ چلتے تھے اس سے یہ کافی ڈیفرینٹ ہے میں کہوں گا ہاف ہافی علاقہ میں کوئی چھوٹی سی تقریباً یہ سامنے میری بکری ہے کھڑی ہے یہ سب سے پہلی بکری ہے ایک بار جب سٹارڈ میں ہمارے پاس بریڈا نہیں تھا تو اسے میں باہر سے کراس کروا کے لے کے آئے ہیں اور آتے ہی سے سرسوں کا آئل دے لیا پھر تقریباً بکری دوبارہ بیس پچیس دن بعد دوبارہ ہیٹ میں آگئی پھر دوبارہ یہ تقریباً عمل میں نہ کچھ تین سے چار دفعہ دہرایا تو میں نے خیر اس نتیجے پر پہنچا گئے یہ میری لگتا ہے بکری کو کوئی مسئلہ ہے پھر بعد میں ہوا کیا کہ ایک دفعہ نہ ہم نے اسے بالکل میں نے آئل نہیں لیا اور بکری اس دفعہ گھباً نکلائی تو میں نے بھی اس چیز کو اس وقت سے سوچا نہیں میں نے کہا یہ شاید لیکن پھر آستہ آستہ ان چیزوں کی سمجھاتی گئی کہ اب دیکھیں بکری کو جب آپ اس کے پشاہ والی جگہ سے آئل اینٹر کرتے ہیں تو اس کی بچے دانی تک چلا جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے وہ وہاں جا کے انفلیکشن ہو سکتی ہے جو بکری نے ایگر ریلیز کرنے ہیں وہ بلکل بھی ایگر ریلیز ہونے کے قابل نہیں رہتے باقی اگلی چیز ایک چھوٹی سوال آنے کی وجہ سے ویڈیو کچھ روک نہیں پڑی تو بات ہم کہہ رہے تھے جس طرح ہمیں سائنس کہتی ہے اس حساب سے چلنا چاہیے جو سائنس ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جب بکری کراس ہونے والی ہو یا آپ نے کراسنگ کے لیے ڈالنا ہو اس وقت بکری کو جتنی بھی اچھی خوراک دے سکے جتنی بھی پروٹین والی خوراک دے سکے پروٹین والی جتنی بھی خوراک ہے وہ گرم ہوتی ہے گرم خوراک بکری کو دیں جتنی زیادہ بکری گرم ہوگی اتنے زیادہ اس کے اگری ریلیز کریں گے اور اتنے ہی زیادہ بچے پیدا کرنے کے چانسز ہوں گے جتنے زیادہ اگری ریلیز ہوگے بکری کے بچے پیدا کرنے کے بھی چانسز بڑھیں گے اور بچے زیادہ پیدا کرنے کے بھی چانسز ہوں گے تو یہ گلتی کبھی بھی نہیں کہنی کہ بکری کو سرسوں کا آئل دینا ہے آئل کی ضرورت ہی نہیں بس بکری کراس کروائیں سے چھوڑ دیں جو روٹین پر آپ خوراک دے رہے ہیں اس سے بڑی گلتی ہوتی ہے تو ایک تو وہ جب کراس سے بکری ڈلیور کے قریب آتی ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہوتی ہے کیونکہ دو ماہ تین ماہ ہم نے بلکل باندھ کیا ہوتا ہے ونڈا وغیرہ تو یہ چیزیں آپ نے ہم روٹین کے ساتھ چلنے لینے ہیں آئل وغیرہ والی مطلب کوئی بھی چیز جو عام روٹین میں آپ کا آئل چل رہا ہے سرسوں کا آئل ویسے ہی بکریوں کے لیے نہیں ہے آئل ہمیشہ تیار کر کے دینا چاہیے یہاں تو آپ تیار نہیں کر سکتے تو آپ خریدیں نہیں تیار کرنا چاہتے ہیں تو خود یوٹیوب بڑی پڑھئی ہے ان ویڈیو سے ہمارے چینل پر بھی ویڈیو پڑھئی ہے وہ کر لیں اگر نہیں کر سکتے کیونکہ تیار کرنے کا عمل جو ہے یہ وہ کافی لمبا ہوتا ہے کوئی ایک دو دن لگ جاتے ہیں آئل تیار کرتے کرتے تو آپ خرید کے وہ جانور کو روٹین کے ساتھ دیں یہ چھوٹی سی ویڈیو صرف اسی بات پر تھی کہ ہم یہ جو چھوٹی سی گلتی کرتے ہیں یہ باقی تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو بکریاں آج آپ دیکھیں گے اس باڑے میں شفٹ کی گئی ہیں وہ صرف باڑے کی صفائی کر رہے تھے اور بکریاں کافی تانک کر رہے تھے وہ سامنے بھی یہ صفائی آج جائی تو جب صفائی ہو جائے گی پھر بکریاں کو اس ساتھ پر شفٹ کر دیا جائے گا خوشکلوسن ڈالا ہوا ہے بکریاں کو اور بکروں کو بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزلوسن ڈالا ہوا ہے کھا رہے ہیں کچھ موجھیں مار رہے ہیں پانی ہیں درخت پڑے ہوئے ہیں اس جگہ کی بھی پہلے اچھی طرح صفائی کر کے نا ڈالا تھا ہو دیکھے پھر وہ ہی آل ہو گیا بکریاں کر دیتی ہیں تو شام کو یہ درخت باہر نکال کے اس جگہ کی بھی صفائی کر دی جائے گی یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امیدہ کب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور مزید اچھے سی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل سمارٹ فارمیں کو کر لیں سسکرائب تو مزید اور اچھے سی ویڈیو دیکھر آپ لوگ خود مدعب ہوتے ہیں یہ دیکھیں بلکل صفائی کی جا رہی ہے شیٹ بلکل صاف ہے یہ ان کی ڈیریں لگا دی گئے یہاں سے اٹھا لی جائیں گی دیکھیں صفائی نصف امان ہے بکری جو ہے نا وہ صاف جگہ کو بہت زیادہ اپسند کرے گی بیٹھنے میں اتنی اپنی آپ کی خوراک ڈپینڈ نہیں کرتی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جتنی صفائی پر بکری خوش رہتی ہے اگر آپ کی جگہ خوشک اور صاف ستری ہے نا آپ کا جانور آپ کو عاملتین سے ڈبل جو ہے نا گروہ دے گا اچھی پروڈکشن دے گا تو صفائی کا خاص کیا رکھیں یہ ڈیلی بیسک پر ہمارے فارم پر صفائی کا عمل جو ہے نا یہ ہم کرتے ہیں سارے باروں میں تو یہ چھوٹے بچے ہیں مجھے مار رہے ہیں یہ تھی آج کی چھوٹی سیوڈیو اللہ حافظ گروہ